میں نے جب ان کی یہ بات سنی نا جب انہوں نے رات کے ٹائم سارے اینکرز کو جمع کر کے کہا تھا کہ اب کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو تو ان کی جو یہ بات ہی نا وہ میرے دل پہ بہت لگی تھی مجھے کافی دکھ ہوا تھا یہ سن کے کہ سب نے خان صاحب کو اکیلہ چھوڑ دیا ہے تو میرے دل میں اس ٹائم یہ میں نے تھان لی تھی کہ اب تو میں خان صاحب سے مل کے رہوں گے میں ان کو جا کے بتاؤں گی ایمپورٹیت حکومت سے جب اگر مجھے دو ہزار پہ ملے لیکن میں لوں گی دیں لیکن اگر مجھے زبردستی دے دیے جائیں تو میں سب سے پہلے تو ورلڈ ٹور پہ جاؤں گی اور پھر جو پیسے بچ جائیں گے میں ان سے گھر خریدوں گی پانچ سے پھر جو پیسے بچ جائیں گے وہ میں کسی بزنس میں انویسٹ کر دوں گی اس سے جو مجھے پروفیٹ ہوگا وہ میں گورنمنٹ کو واپس کر دوں گی اسلام علیکم میرا نام ہے ملکا زوار میری ایج ہے ٹونٹی ایرز اور میں گریجویشن کر رہی ہوں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مجھے فالو کرنا چاہے تو میرا یوٹیوب چینل بھی ہے ملکا زوار کے نام سے اور میرا انسٹرگرام اکاؤن ہے ملکا زوار فائف میں وہی لڑکی ہوں جو بلکل میں وہی لڑکی ہوں جو بائک پہ لاہور سے بنی گالا گئی خان صاحب سے ملنے کے لیے میں خان صاحب کی بچپن سے ہی بہت بڑی فین ہوں میں ان کو بچپن سے ہی سپورٹ کرتی آ رہی ہوں مجھے بچپن سے ہی مطلب جب سے میں مچور ہوئی ہوں مجھے ان سے ملنے کی بہت خواہش تھی اس کے بعد میں نے تین دن کچھ کھایا پیا نہیں اور کافی سرار کیا گھر والوں سے کافی زد کی تو مجھے خان صاحب سے ملنا ہے تو اس کے بعد تین دن کے بعد مجھے گھر والوں نے پرمیشن دے دی خان صاحب سے ملنے کی میں نے سوچا کہ میں بائیک پہ خان صاحب سے ملنے کے لیے جاؤں میں نے ایسا کیوں سوچا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بلکل اکیلے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی سٹرونگ ہیں وہ سب پہ بھاری ہیں وہ بلکل نہیں گھبراتے وہ اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھتے تو میں نے بائیک پہ جانا اسی لیے بہتر سمجھا اکیلے کہ میں یہ دکھا سکوں کہ ہم ان کے سپورٹرز ہیں جب وہ اکیلے ہو سکتے ہیں وہ اکیلہ سب کا سامنا کر سکتے ہیں تو ہم بھی اکیلے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں بھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہم اکیلے بھی کافی ہیں ہم اکیلے بھی سٹرونگ ہیں اور میں یہ پاکستان کے ساری خواتین کو پیغام دینا چاہتی تھی کہ ہم جو ہیں ہم بھی پاور فول ہیں ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو دوسرے کر سکتے ہیں ہمیں بھی خود کو ایسا مضبوط بنانا ہے کہ ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے والے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ خان صاحب ہمارے مستقبل کے لیے لڑے ہیں تو ہم ان کے لیے اتنا تو کریں سکتے ہیں جب میں گھر سے نکلی تو مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی بار میری بائک جو ہے وہ پینچر بھی ہوئی تھی اور کئی بار مجھے کوئی مطلب کے چیز ملنے رہی تھی کوئی پیٹرول پمپ نلنے رہا تھا کہ جہاں جہاں کے میں اپنی بائک کو سعی کرواؤں تو مجھے وہاں پہ پیدل چلنا پڑا مجھے گھنٹوں پیدل چلنا پڑا کیونکہ جو جی ٹی روڈ ہے وہ کئی جگہ سے خراب ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن ہونے والی ہے تو مجھے وہاں پہ کافی مشکلیں پیش آئیں اس کے بعد میں اگلے دن جب پہنچے اسلام آباد میں نے تھوڑا سٹیک کیا اور پھر میں بنی گالا کے لیے نکل گئی گرمی شدید تھی شدید قسم کی گرمی تھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں فیلحال بہت زیادہ گرمی ہے لیکن میرے جو دل میں تھا وہ ایک جنون تھا ایک جذبہ تھا کہ میں یہ قدم اب اٹھایا ہے میں اس کو پورا کروں گی میں خان صاحب سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گی تو میں نے وہ ساری گرمی برداشت کی میں نے وہ سارا جو ہے وہ سٹرگل کی اور میں خان صاحب تک پہنچی اب کچھ لوگ مجھے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر کو دیکھ کے گئی ہوں بنی گالا خان صاحب سے ملنے کے لیے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں مطلب لوگوں کو جمع کر کے موٹیویٹ کرتی رہتی ہوں خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے میں اس کے علاوہ مطلب کہ غریبوں کی مدد بھی کرتی رہتی ہوں خان صاحب کو دیکھ کے کہ ہم بھی کچھ کریں اتنا کہ خان صاحب کے برابر تو ہم نہیں کر سکتے لیکن کم از کم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں اور پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو بکر کی طرح مل رہی ہے ان سے تو ایسا بالکل نہیں ہے میں بچپن سے ان سے ملنے کا شوق رکھتی ہوں میں نے ہاں دیکھا کہ یہ جب چھوٹا سا بچہ ان سے مل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں مل سکتی تو اس کے بعد مجھے تھوڑا زیادہ جنون آیا کہ یہ ملے تو میں کیوں نہیں مل سکتی تو اس کے بعد میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب تو میں خان صاحب سے مل کے رہوں گا جب میں بنی گالا پہنچی تو سب نے میرا اسلام آباد کے لوگوں نے بہت بھرپور استقبال کیا بہت خوش آمیت کیا میری بہت خوش آمیت کی میری اور جو عمران خان کے پرسنل سیکیورٹی گارڈز ہیں جو عمران خان کے پرسنل پولیس ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی ریسپیکٹ دی انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور خاص طور پر اسلام آباد کی جو عوام ہیں جو مجھ سے ملنے بنی گالا آ رہی تھی میرے ساتھ پکچرز کھنچو آ رہی تھی میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اتنی ریسپیکٹ دی ان لوگوں نے میرے جذبے کو سراہا ان سب نے مجھے خوش آمیت کی مجھے گھر آنے کی دعوت دی مجھے اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن مجھے دیکھ کے وہاں کئی لوگ ایسے بھی آ رہے تھے جو پھر بنی گالا میں خان صاحب سے ملنے کے اندر جانے کی ضد کر رہے تھے جو باربر مجھے دیکھ کے اندر جانے کے لیے مطلب ضد کر رہے تھے سکیولٹی گارڈ سے لڑ رہے تھے کہ ہمیں اندر جانے دیں مجھے ایک تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے لیکن میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے جو پاکستان کی عوام ہے خاص طور پر اسلام آباد ان سب نے اتنی رسپیکٹ دی تو میں بہت خوش تھی میرے دل میں ایک جذبہ جنون پیدا ہوا کہ میں بھی اس ملک کے لیے کچھ کروں میں اس ملک میں غریبوں کے لیے کچھ کروں جی بالکل مجھے پوری امید ہے کہ میں خان صاحب سے ضرور ملوں گی میں فی الحال اس لیے پیچھے ہٹی کیونکہ سمجھداری اور بہتری اسی میں تھی کیونکہ ہمیں خان صاحب کی جان بھی بہت پیاری ہے کیونکہ وہ ہمارے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں بھی ان کی جان کی پرواہ کرنی چاہیے میں نے جب ان کی یہ بات سنی جب انہوں نے رات کے ٹائم سارے اینکرز کو جمع کر کے کہا تھا کہ اب کوئی رہ تو نہیں گیا جو میری خلاف نہ ہو تو ان کی جو یہ بات ہی نا وہ میرے دل پہ بہت لگی تھی مجھے کافی دکھ ہوا تھا یہ سن کے کہ سب نے خان صاحب کو اکیلہ چھوڑ دیا ہے تو میرے دل میں اس ٹائم یہ میں نے تھان لی تھی کہ اب تو میں خان صاحب سے مل کے رہوں گے میں ان کو جا کے بتاؤں گی کہ پاکستان کی ساری خواتین ان کے ساتھ ہیں میں پاکستان کی ساری خواتین کی طرف سے آئی ہوں آپ سے ملنے کے لیے اور میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی افراد ہیں بڑھے جوان ینگسٹرز بچے اور جتنی ساری خواتین ہیں وہ سب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں سب عمران خان صاحب کے ساتھ میں ان کو یہ بتانے گئی تھی کہ وہ خود کو اکیلہ نہ سمجھے پاکستان آپ کے ساتھ ہے میں اکیلے اسی لیے گئی تاکہ پاکستان کی خواتین میں بھی ایک سپیرٹ پیدا ہو پاکستان کی خواتین میں بھی ایک جنون جذبہ پیدا ہو کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکیں وہ باہر نکلیں اپنے حق کے لیے لڑنے وہ ڈھریں نہ کسی سے وہ اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کے آگے جھکے نہ وہ خان صاحب کو سپورٹ کریں وہ خان صاحب کے لیے نکلیں گھر سے وہ خان صاحب کی ہر کال پہ پور امید ہو کہ ان کے جلسے جلوسوں میں آئیں 25 مائی کو جو واقعہ پیش آیا جس میں شیلنگ وغیرہ کی گئی تو میں بھی وہاں موجود تھی اور جب انہوں نے شیلنگ وغیرہ کی تو مجھے سانس کا بہت مسئلہ ہو رہا تھا مجھے سانس نہیں لیا جا رہا تھا اس کے علاوہ میری آئس بلکل سویل ہو چکی تھی اور میری آنکھوں سے پانی نہیں کر رہا تھا مجھے دیکھنے میں پرابلم ہو رہی تھی اور میں تین دن تک بیمار رہی تھی اس کے بعد لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری پیٹی اے کے جتنے سپورٹرز سب نے ہمت نہیں ہاری سب نے ہر مشکل پریشانی کا سامنا کیا وہاں پہ فیملیز موجود تھی وہاں پہ بڑھے موجود تھے وہاں پہ جوان موجود تھے کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو ڈرہ ہو کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو جھکا ہو میں یہی میسیج دوں گی پاکستان کی عوام کو کہ اٹھیں خان صاحب کی ہر کال پہ تیار رہیں اور اپنے گھروں سے نکلیں اور خان صاحب کو اسپورٹ کریں اور کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے کسی کے آگے جھکنے کے ضرورت نہیں ہے ہم پاکستان کی عوام ہیں ہمیں پاکستان کے لیے بہتر سوچنا چاہیے اور پاکستان کے لیے اس وقت عمران خان کے علاوہ کوئی بھی بہتر نہیں سوچ رہا تو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ایمپورٹیٹ حکومت سے جب اگر مجھے دو ہزار پہ ملے لیکن میں لوں گی نہیں لیکن اگر مجھے زبردستی دے دیے جائیں تو میں سب سے پہلے تو ورلڈ ٹور پہ جاؤں گی اور پھر جو پیسے بچ جائیں گے میں ان سے گھر خریدوں گی پانچ سے پھر جو پیسے بچ جائیں گے وہ میں کسی بزنس میں انویسٹ کر دوں گی اس سے جو مجھے پروفٹ ہوگا وہ میں گورنمنٹ کو واپس کر دوں گی